بسرہ بسرہ انجینئنگ سلون اور ایم انجینئر فیض علم بسرہ گاز ایٹوکرڈ میں ہم آج ڈسکس کریں گے الیکٹریفیکشن الیکٹریفیکشن پلان فار ڈبل سٹوری ہوس جیسے کہ ہم اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں سائز اس کا 25 فٹ بائی 39 فٹ دبل سٹوری ہوس ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کا گرون فلور فرسٹ فلور لیوٹ فگرہ ڈسکس کیا فرنٹ الیویشن بنایا اور آج ہم اس کی الیکٹریفیکشن آپ کو بتائیں گے الیکٹریفیکشن کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کا لیجنڈ بنائیں لیجنڈ ہمارے پاس یہ بنا ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ اس کا آئیکن مگرہ شو کریں مین ڈسٹریبیشن بورڈ ہے اس کا آئیکن یہ ہے سوچ بورڈ کا یہ آئیکن ہے پاور پلاک کا یہ آئیکن ہے ٹو پین ساکٹ ہے اس کا یہ آئیکن سیلنگ فین کا جو آئیکن ہے اگزاوسٹ فین یہ اس کا آئیکن یہ ہے سیمبل بگرہ وال لائٹ یہ سیلنگ لائٹ ہے شت کے انتر جو ہوگی ٹیوو لائٹ آگے اس کے بعد میرر لائٹ جو باشروم میں ہوگی بلب ٹیوی انٹینہ چینٹلیر جو ہے ٹیوی لانچ بگرہ میں اور یہ انٹر کاؤنگ کا سوچ جہاں پر لگانا ہم نے تو یہ ہمارے پاس کچھ سیمبلز ہے جو ہمیں جہاں بھی انسٹ کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ ایک ٹیبل بنانا ہے یہاں بھی ٹیبل ہونا چاہیے اس کے اندر آپ انسٹ کر سکتے ہیں ٹیبل خود بنا سکتے ہیں ہر صورت یہ تو ہمارے پاس آگے اس کے بعد چلتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور ہے یہاں پہ یہ گراؤنڈ فلور آگیا ہے اس کو جہاں پہ گراؤنڈ فلور لکھیں تو جہاں پہ یہ ہم نے سیلنگ لائٹ لگائی ہے سپورٹ لائٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں سیلنگ لائٹ ہے اور جہاں سے ٹیبل لائٹ لگی یہ واشنوم کے اندر میررل لائٹ آگی جہاں سے اندر چلے گے کمرے کے اندر یہ سیلنگ لگیا یہ دونے طرف ٹیبل لائٹ آگی اور یہ سیلنگ لائٹس آگی ہیں یہاں پہ یہ ٹوپن ساکٹ استعمال ہوئی یہاں سے آگے جائیں گے یہ ہمارا مین پورچ ہے یہاں پہ بیلکری جہاں پہ ساکٹ لگائی اور یہاں اندر ٹوپن ساکٹ لگائی سوچ لگایا جو کہ ہم وہاں پہ شو کر چکے ہیں ٹوپن ساکٹ اور پاور پلا سوچ بورڈ لگانا ہے یہ دو لائٹس ہیں یہ مین ڈی بھی ہم جہاں پہ لگائیں گے اس جگہ پہ مین ڈی بھی ہوگی ایم ڈی بھی اس کو لگتے ہیں یہ مین ڈی بھی ہے ایم ڈی بھی لکھ دیں آپ باہر سے جو کیبل آئے گی جہاں ایم ڈی بھی میں آئے گی یہاں سے پھر آگئے ٹوپن ساکٹ لگا گیا ٹوپن ساکٹ لگا گیا سیلنگ فن اور یہ دو لائٹس لگیں یہاں پہ سوچ لگ گیا ایک جو سوچ لگ گیا یہ خیار رکھیں دروازے کے ساتھ ہمیشہ سوچ لگانا ہے پھر جہاں سے اندر چلے گئے یہ سوچ لگ گیا یہ سوچ لگ گیا اور یہ سیلنگ فن آگیا جہاں پہ ٹوپن آگئی دو ایک اس طرف اور ایک اس طرف یہاں پہ ٹی وی کے لیے ٹینہ لگا اور یہاں پہ پاور پلاک ٹی وی بغیرہ کے لیے ساتھ میں لگا دیا یہ انٹینے کا لہتا سوچ لگا اوپر سے سوچ لگا اور یہ پاور پلاک الہدہ سے لگا اس کے بعد یہاں پہ آگئے چل جائیں اگلے کمرے میں اگلے کمرے میں بھی یہ سیلنگ ریٹس لگ گئی ہیں یہاں پہ پاور پلاک ایک لگ گیا ہے یہ کچن ہے ایک سیلنگ فن لگا باکر پاور پلاک کی ضرورت ہے ایک ہو دو جتنے ضرورت ہو وہاں پہ لگا سکتے ہیں جو اس کا سوچ ہے یہاں پہ ایک ٹوپلائٹ لگ گئی اور یہ پیسج ہے پیسج کے اندر ایک ٹوپلائٹ لگائی اور یہ سوچ لگ گیا اور ایک سیلنگ لائٹ بھی لگا پھر یہاں باچرم میں چلے کہ باچرم میں یہاں پہ ایک میرر لائٹ لگائی یہ سیلنگ لائٹ اور یہاں اندر کی طرف جو ہے ایک میرر لائٹ لگے گی جو کہ بلکل اس کے میرر کوپر لائٹ دے گی اور اس طرف یہ اگزاسٹ کا ہوئے لگا دیں گے ایک سوچ اور یہ خیار رکھیں یہاں پہ بھاچرم کے اندر جانے سے پہلے یہاں پہ سوچ بورڈ ہونا جانا ضرور یہ دا کہ یہاں سے لائٹ چلے اور پھر یہاں پہ باہر شیڈ جو مارا بنا ہو پرزیکشن جو ہے اس کے اندر بھی لائٹ لگی سیلنگ لائٹ لگے گی اور یہ اس کا سوچ یہاں پہ لگائے جائے یہ سوچ ان سب کے لیے یوز ہوگا تو یہ تو ہو گیا اس کا گراؤنڈ فلور کا اس کے بعد فرس فلور پہ چلے جائیں فرس فلور پہ فرس فلور آگیا تو یہاں پہ دیکھ لیں واش روم ہے یہ اس کا سوچ لگ گیا یہ اس کے اندر میرر لائٹ آگی اسی طرح اس طرف واش روم ہے میرر لائٹ اور یہ باہر اس کا سوچ آگیا پھر بیڈروم میں چلے جائیں بیڈروم میں یہ یہاں پہ سوچ اس کا لگ گیا باقی ساری لائٹس پہ گرہ گیا یہ سوچ بورڈ لگ گیا یہاں پہ انٹر کام لگے گا یہ اوپر لائٹ آگی یہ ٹیوب لائٹ آگی یہ ٹی وی انٹی نہ آگیا اس کا بھی یہاں پہ پاور پلگ لگے گا پھر اس کمرے میں آجائیں اس بیڈروم میں یہاں پہ بھی یہ انٹر کام سائٹیبل کے جہاں رکھنی اس کے پاس لگائیں گے یہ سوچ بورڈ آگیا یہ دو لائٹس آ جائیں گے اور یہ اگزاسٹ فین سیلنگ فین آگیا اس میں بھی سیلنگ فین آگیا اس میں باقی اگزاسٹ فین کا بھی سوچ لگائیں گے پھر اس کے بعد آجائیں ٹی وی لونگی ٹی وی لونگی یہاں پہ میئن ڈی وی ہم جہاں پہ اوپر والی الہدہ سے لگائیں گے میئن ڈی وی اور اس کے ساتھ یہاں پہ سوچ بورڈ لگ جائے گا ٹی وی انٹینہ کا سوچ لگ جائے گا پاور پلاگ لگ جائے گا یہ ٹیوب لائٹ لگ جائے گا دو جہاں پہ اور یہ اگزاسٹ سیلنگ فین آگیا یہ سیلنگ فین آگیا اور یہ چینٹلیر ہے درمیان میں لائٹ کے لیے خوبصورتی کے لیے فنوس وغیراج اس کو کہتے ہیں کوئی بھی سٹائل کا آپ جہاں پہ لگا سکتے ہیں تو ان ساتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنی آپ ایٹمز لگائیں گے اتنی آپ جہاں پہ سوچ بورڈ لگائیں گے پھر یہاں سے آپ یہ بیٹروم میں چلے گے اس کا جہاں دروازے کے اندر سوچ بورڈ ہے اس طرف اور ایک جہاں پہ سوچ ہے یہ پاور بلاگ لگ گیا اس کے اندر یہ پاور بلاگ آ گیا یہاں ٹی وی کے لیے پاور بلاگ اور یہ سوچ بورڈ آ جائیں گے لائٹس کے ایک جی لائٹ لگی ٹی وی لائٹ یہ لگی یہ والا جو ہے اس کا کنیکشن آ جائے گا انٹر کام کے لیے تو یہ ساری چیزیں اب باہر جا گے اس کے مین بورڈ پہ کنیکٹ ہوں گی اسی طرح یہاں پہ کچن کے لیے آیا ہے یہاں پہ سوچ بورڈ رولا گیا اور آگے یہ ٹی وی لائٹ ایک لگ گیا پھر باشروم کے اندر جہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے دونوں دروازے ہیں تو دونوں طرف تو آپ کو سوچ بورڈ اس کے نزدیک ٹکانا پڑے گا یہاں سے آپ نے انٹر ہونا تو لائٹ چلائیں گے اگر آپ نے اس کمرے سے انٹر ہونا تب بھی لائٹ چلائیں گے تو وہاں پہ اس کا لہذا سوچ ہوگا اس کا لہذا سوچ ہوگا لیکن یہاں پہ اندر سے کریکٹرڈ ہوں گے اور یہ لائٹ کو چلائیں گے یہ دو میرے لائٹ اس کے اندر لاکھیں چھوٹی والی یہ چار فٹ کی لائٹ اور یہ دو فٹ کی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ یہاں پہ لائٹس لگ جائیں گے اور اس کا لائٹ فکشن پلان بن جائے گا نیکس پیس پہ اس کا آ جاتا ہے اگر ڈیٹیل دیں گے تو اس کے پائپ بھی ڈیٹیل آ جائے گی کنڈورٹس کیسے آپ کو اپس میں کنیکشن کیسے دینا تو سوابزارہ یہ ساری ڈیٹیلز ہم دیں گے جہاں پہ آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو جتنی اس کو پی کرے گا ڈیزائن کے لئے اترا ہی آپ اس پہ محنت کریں گے تو کہیں یہ تو ہمارا ہو گیا آج کا ٹپ کی جہاں پہ لائٹفکشن کا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ